موسیقی کنڈری کے بودر فارم روڈ پر پانی کی نکاسی کے حوالے سے ایک ہنگامی اجلاس اسسسنٹ کمیشنر کنڈری کے آفیس میں منقند ہوا جس کی صدارت مختیارکار کنڈری علی رضا ننوانی نے کی اجلاس میں پاکستان پیپلس پارٹی کے سینئر اینما ڈاکٹر منصور احمد باجوا ڈی ایس پی کنڈری غلام اسوا کا چھلو ایسے چو کنڈری عاطف شاہ نومنتخب کانسلرز شہریوں حارون سمو سید علی حیدر شاہ سید علی رضا شاہ ڈاکٹر غلام اسوا سولنگی سیاسی اور سماجی تنجیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر نومنتخب کانسلرز اور کنڈری کے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حارون سمو گوٹ پر لگا ہوا بند اگر توڑا گیا تو کنڈری شہر کے ڈوبنے کا خطرہ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی ایک فرد واحد کی زمین بچانے کے لیے پورے شہر کنڈری کو ڈبو نہیں سکتے اس موقع پر گوٹ حارون سمو وڈیرہ پریل سولنگی اور متاسدہ ذمہ داروں نے شکایات کی کہ ان کی ذریع زمینوں اور گھروں کے ارد گرد پانی چھے فٹ کھڑا ہے اگر پانی نہ نکالا تو کئی گھر گوٹ ڈوب جائیں گے اس موقع پر اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ چار سے پانچ روز کے بعد ایک بر پھر میٹنگ بلائی جائے گی اور پانی کی نکاسی کے لیے کوئی پلان تیار کیا جائے گا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کچھ پانی کی نکاسی کر کے اس کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ مسکورہ گوٹوں کے ڈوبنے کا خطرہ ٹل چکے واضح رہے کہ اس سے قبل گوٹ ہارون سمو کے قریب پانی کی نکاسی کرنے اور نہ کرنے کے معاملے پر مشتل افراد سرکاری مشنری کے آگے کھڑے ہو گئے اور بند لگانے سے انکار کر دیا جس کے بعد انتظامیہ کو ہنگامی اجلاس طلب کرنا پڑ گیا نومنتقب کونسلس اور شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر گوٹ ہارون سمو پر جمع پانی کو جگہ دی جاتی ہے تو اس سے کنری اور بسترہ کو مکمل ڈوبنے کا خطرہ ہے شہریوں کی جانب سے علاقہ کے ایمینے نوہ محمد یوسف طالپور ایمینے نوہ محمد تیمور طالپور سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر فورا نوٹس لے ایمینے سبیلی پیری یو آپ کو ہو رہا ہے پاکی خودا ہی آہد ہے تھوڑا سمجھو تو کوئے پانج زادلہ لائے پانج درادر لائے وائی سامنا انسان لائے پان چھے ٹھے دوہاں سٹیکھ انٹھو پانے کابے کنترول میں چید جب ہی جی چیز مطرول میں ہندو اسے موشن بھی تیر برداشت کرنا اپنے پوششت دیا ہم یہ کہاں پر آتی ہے تبا ہوتا کوئے پانے پاکے جاتے ہیں رہی دھو کرنے لہلا ہے کسДкон نہیں رہا کچھ ساتھ پک رہے پخائی کچھtte چیز کے لئے že کسی کو بک گذہر ہے لیکن چاہ ساتھumps پک رہا ہے نہیں تاگی بیش تو چیز چیز چاہیے کیفتار اس لبنا شار چیز پک رہا اوره انہایeties کچھیں ساتھ ساتھ داک جام تاگی دو گا موسیقا 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 جو کنری سے بودر فارم رستے پر جو ایک پانی کا مسئلہ چل رہا ہے جو ہارن سمیہ کے گھوٹ کے پاس انتہائی تقریب پندرہ سے سے دو ہزار اکڑوں کا پانی جو وہاں پر آ کے رکا ہے جو کہ روڈ کے بلکل کنارے لگ چکا ہے اس کے سائیڈوں پر پشتے باندے گئے ہیں جس کے اتر کی طرف بھی پشتے باندے گئے ہیں مین روڈ کی طرف بھی کام چل رہا ہے پر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پانی انتہائی زیادہ ہے اور بہت زیادہ پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آگیا ہے کہ اگر پانی کا تھوڑا تھا بھی کٹ لگایا گیا یا کچھ کیا گیا تو اس سے پورا علاقہ ڈوب جائے گا بہت بڑا ایک نقصان ہوگا ایک بہت بڑا علمیہ ایک سامنے آ جائے گا تو اس لیے اس لیے ہم سب میں نے خود جا کر رہا ہے جا کر وزیڈ کیا ہارن سامنگی گوڑ تک گئے وہاں پر رستہ کچھ پکا ہے باقی آگے ان کے گاؤں تک پرابلم ہے تھوڑی زی پر اس پانی کی وجہ سے اگر اس کو چھیڑا گیا یا کچھ اس کو کٹ مارا گیا تو ایک بہت بڑا اگر اس کو شاک میں بھی ڈالتے ہیں شاک بھی اس وقت فل چل رہی ہے اس سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا فلال یہ ہے کہ میری ہم لوگ اس میڈیا کے ذریعے گزارش کرتے ہیں پانی کی جہاں ہے اس کو وہاں چھوڑا جائے فلال کیونکہ اس کو چھیڑکا نہیں کریں گے بہت بڑا نقصان ہوگا جو یہ پانی بڑی تیزی سے شہر کی طرف آئے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا اس لیے گزارش کی جاتی ہے بالا حکام سے کہ اس پانی کو جہاں ہے اس کو چھوڑا جائے فلال لوگوں کو سبر کی تلقین دی جائے تاکہ اس مسئلے کا اجتماعی طور پر سوچ کر مسئلے کا حل کیا جائے